بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل جسس آمیر فاروق صاحب کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے ہیں اور جسس آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ وہ تاخیری حربے کر رہے ہیں تاخیری حربے نہیں کر رہے بلکہ کچھ ایسے کام کریں جو ان کے اوپر جو ایک چارڈ شیٹ آج تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم بھی ہے اور وہ ایک سنگین بھی ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں چونکہ آج پاکستان تحریک انصاف اور زیادہ تر جو عام کرونی ماہرین ہے وہ توقع تو پچھلی سماعت کے اوپر ہی کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو زمانت ہے وہ ہو جانی چاہیے ان کی سزا معتل ہو جانی چاہیے لیکن جسٹس آمیر فاروق صاحب نے آج ایک بار پھر کل کا دن نکال کے پرسوں کے اوپر لے گئے ہیں پرسوں بھی کہا علاقے یہ شارٹ سنٹینسز کو بولتے ہیں کوئی اتنا زیادہ اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اب چند گھنٹوں کے اندر ایک کوئک ایکشن ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ میچ جسٹس آمیر فاروق اور تحریک انصاف کے درمیان ایک نیا میچ پڑھنے والا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اب سے تھوڑی در پہلے باقاعدہ طور پر ایک علامیہ جاری کیا ہے اور اس علامیہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے میں آپ کے سامنے اس کی بڑی جو تفصیلات ہیں وہ رکھ دیتا ہوں اور انہوں نے یہ کہا ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے مقدمے کی سمات جمعہ رات تک ملتوی کرنے کی شدید مضمت کی ہے پہلے نمبر کی اوپر دوسرے نمبر کی اوپر جسس آمیر فاروق صاحب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی جو یہ جو ان کی زمانت اور پیٹیشن جو بھی ہے اس سے جسس آمیر فاروق صاحب خود کو الگ کر لیں نہ صرف خود کو الگ کریں بلکہ کسی اور بنچ کے سامنے ان کے اس کیس کو ریفر کر دیں میں ذرا الفاظ پڑھ دیتا ہوں تحریک انصاف کے علامیہ کے آپ کو اس کی صورتحال کا اندازہ ہوگا وہ کہتا ہے جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کو محض ایک مزاق اور عدالت کو تماشا بنا دیا ہے آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجرموں کا سہولتکار اور تاثب سے مغلوب شخص چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھنے کا اہل ہے نہ اسے فراہمی انصاف کی حساس ترین ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے اس سے بھی اگلا بہت پتا نہیں تحریک انصاف کو یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے یا نہیں چاہیے تھے وہ کہتا ہے جی پیشہ برانہ دیانت اور اخلاق سے محروم شخص نے اپنی عدالت کو انصاف کی قربانگا اور سیاسی انجنرنگ کرنے والوں کا اڈا بنا دیا ہے یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے آگے لکھتے ہیں کہ تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان بد بھیزاج اور متاسف جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ تحریک انصاف کے الفاظ ہیں ان کے علامیے کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکسن تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آزاد عدلیہ کا تصور اگر یقینی بنانا ہے تو ابھی تک ہمیں تین پوائنٹ سمجھ آئے مضمت کی جسٹس آمیر فاروق صاحب نے آج جو کیس کو ایک اور دن آگے لے کے گئے دوسرا انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کیا پلگ ہو جائیں تیسرے نمبر کے اوپر یہ ایک بہت بڑا قدم جو ان کے خلاف اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جسٹس آمیر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر چیف جسٹس ہوتے ہیں باقی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا صدر خود سے ان کو ریفرنس بھیج سکتے ہیں نہیں وہ وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ بھیجے گی اور صدر ضروری نہیں اس کو آگے بھیجے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائے کریں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے کے اندر یہ بات تیہ ہو چکی ہے دوسری جانب کیونکہ عمران خان کا معاملہ ہے عمران خان سے آج جو بشا بی بی ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے جیل کے اندر اور ایک گھنٹہ تقریباً یہ ملاقات جاری رہی ہے اور ان کے جو وکیل علی جاز بٹر صاحب ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے اٹک جیل سے خصوصی پیغان بھیجا ہے ظاہر ہے وہ بشا بی بی صاحبہ کے ذریعے ہی آیا ہوگا کہ یہ لوگ ملک و غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں لیکن ہم نے آئین اور جمہوریت کے اوپر کھڑے رہنا ہے اب اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ میچ ختم نہیں ہوگا تحریک انصاف کو اندازہ ہے تحریک انصاف کے کور کمیٹی نے کل یہ کہا تھا کہ نہ صرف عمران خان بلکہ باقی جتنے لوگ ہیں جو اس سکت اسیر ہیں ان سب کی رہائی کے لیے تحریک انصاف حکمتی عملی بنائے گی اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ صدر عارف علوی جو ہیں ڈنڈا تو ظاہر ہے ان کے پاس ہے اور ڈنڈا چلنا شروع ہو گئے اس کی ایک مثال آج لہور ہائی کورٹ سے آئی اور لہور ہائی کورٹ سے جہاں پہ نئی ہلکہ بنیوں کے نوٹیفیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی تو وہاں پہ عدالت نے درخواست گزار سے ایک سوال پوچھا اور وہ سوال خود سے ایک نئی حکمت عملی بتا رہا ہے عدالت نے پوچھا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ اب تک کیوں نہیں دی تو جسد عزیز شیخ صاحب نے کہا کہ اگر صدر نوے دن میں الیکشن کی تاریخ دے دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی جسد عزیز نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا نکتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اداری دے سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آئینی طور پہ صدر الیکشن کمیشن کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا محض تاریخ دے سکتا ہے اور اس سوالے سے جسد عزیز شیخ صاحب نے کہا کہ صدر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کی تاریخ نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ کے تاریخ کون دے گا ابھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسد صاحب بول کے کہہ رہے ہیں تو معاملہ یہاں پہ انڈ نہیں ہوگا اور صدر صاحب ذرا بھرپور طریقے سے کل بھی ان کی باڈی لینگ آج بھی ملے ہیں اہمان صدر سے فوٹیجز بھی جاری ہو رہی ہیں تو صدر صاحب نے آج ایک اور قدم کیا اور محمد ابراہیم صاحب جو ہیں ان کو چیف جسد پشاور ہائی کورٹ تائیونات کر دیا گیا کیونکہ مسرط حلالی صاحبہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آگئی ہیں ہٹا دیا تھا اور وقار احمد کی حوالے سے انہوں نے رات کو خط بھی لکھا انہوں نے کہا جی آپ ایف آئی اے عدالت کوئی بھی اس حوالے سے بلاتا ہے تو میں اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں پھر صدر صاحب نے چونکہ کہا تھا کہ ایک خاتون جو افسر ہے بائیس میں گریڈ کی ہمیرہ احمد ان کو تائیونات کر دیا جائے تو بتایا گیا ہے کہ آج جیو نیوز کہہ رہا جیو ہمیرہ احمد نے صدر کے پرنسپل سیکٹری کے حیثیت سے خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا گیا جی یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے کہ وہ اگر صدر یہ کہتو سکتے ہیں میرا سیکٹری چینج کے جائے لیکن وزیراعظم چاہے تو تبدیل نہیں ہو سکتا چلیے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے لیکن میرے خیال سے صدر نے جو کام کرنا تھا صدر نے وہ کام کر دیا ہے اب آپ بیٹھے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں اگر وہ خبر ہو گئی تو پھر کام آگے چلے گا اور وہ کیا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ صدر وفاق کے سطح کے اوپر ہوتا ہے صوبہ کے سطح کے اوپر ہوتے ہیں گورنرز اب خبر میرے پاس جو آ رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ امکان ہے ابھی اس کو تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے لیکن چونکہ خبر آگئی ہے تو آپ سے شیر کرنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے اندر جو گورنر ہیں غلام علی صاحب ان کا تعلق فضل و ایمان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ ان کے سمدی ہیں رشتہ دار ہیں تو خبریں یہ ہیں کہ ان کی تبدیلی کا امکان موجود ہے اگر ان کو بھی صدر نے تبدیل کر دیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کام تو ہوتا وا دکھائی دے رہے اب عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس حوالے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اندازہ کریں کہ ڈر خوف کتنا ہے عمران خان جیل کے اندر ہیں چلے پہلے تو دفعہ اکسو چوالیس کے سمجھ آتی تھی کہ عمران خان کی جلسے رہ لیا اب وہ جیل کے اندر ہیں لیکن آج اچانک سے بتایا گیا کہ جناب وہ آمیر میر کے افیشل ٹوٹر ہینڈل سے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر دفعہ اکسو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور نومبر تغیرے تین مہینوں کے لیے پھر فوراً بعد اس کو ختم کیا گیا اور گا گا نہیں وہ جو آرڈیننس ہے اس کو دوبارہ سے اس میں جو ڈی سی ہے اس کو سات دن کے لیے دفعہ اکسو چوالیس نافذ کرنے کے اخترار دے دی گئے صورتحال گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے میں آپ کو سات ست اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آج جب ڈالر کلوز ہوا ہے تو آج ڈالر دو سو نینانوے روپے کے اوپر بند ہوا ہے یہ سرکاری ریٹ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ریٹ ہے دوسری جانب تین سو دس روپے کے اوپر بند ہوا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیچویشن کیا ہے اور دوسری جانب جو صاحب ہے نگران وزیر آزم وہ کہتے ہیں جی گزشتہ حکومت کی پولیسیوں کو جاری رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا آپ جو تیل ہے وہ نکلوانا چاہتے ہیں اور پیشلی حکومت کی کون سی پولیسی ہیں جن کو جار رکھنا ہے کہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا ہے کہ لوگوں کو سانس تک نہیں لیں دینا انسانی حقوق کے نام کے اوپر جو کچھ کرنا یہ کرنا ہے تو چلے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے اگر وہ زیادہ دیر نہیں نکال سکے اور آج ان کا عوام میں کیا حال ہے تو آپ کے پیچھے تو طاقت کی سپورٹ تو ہو سکتی ہے عوام کی تو سپورٹ ہی نہیں ہے تو میرے خیال سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان پروجیکس کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد کیونکہ پاکستان اتنی بڑی اکانومی بن گیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دوست ممالک سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ کونسی پولیسیں ہیں جن کی ان کی وہ بات کر رہے ہیں اچھا ایک خبر آپ کو میں اور ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے والیم ٹین سے متعلق کیونکہ بہت شور مستہ جی والیم ٹین جو ہے اس میں شریف خاندان کے متعلق بہت ساری بات ہے شریف خاندان کی کیا کہنے جس طرح مریم نواز صاحبہ نے ریلیف لیا اس نیب ترامیم کے ذریعے لیکن وہ یہی کہیں گے ہم بڑے تساب سے گزرے ہیں یہ اب والیم ٹین کے متعلق جو ہے وہ درخواست واپس دینے کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ نمٹا دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مزید ڈیٹیلز باہر نہیں آئیں گے دوسری جانے ایمان مزاری کی زمانت تو منظور ہو گئی ہے الزام ان کے اوپر بھی وہی ہے لیکن سابق رکنے اسمبلی جو علی وزیر ہیں ان کے اوپر بھی وہی ہے لیکن ایمان مزاری کی زمانت منظور ہوئی جبکہ سابق رکنے اسمبلی جو علی وزیر ہیں ان کو جوڈیشل ریمانٹ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا ہے اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ الزام ایک ہو سکتا ہے لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ایک جیسا ہی ہو اپنا بہت شاہر خیال لکھئے گا خدا حافظ